جو ہے سلمہ سربراہ تھی اب جو ہے یہ بنیے جم سے اس کے بعد یہ انسٹا پہ بھی بات کرتی ہے یہ یاد رکھیں یہ انسٹا پہ بھی بات کرتی ہے اور یہ اس نے خود نے بھی گروپ بنائے ہوئے ہیں جہلانہ باتیں کر رہی تھی کوئی بڑی لکھی چیزیں یا بڑی لکھی بات اس میں نظر ہی نہیں آتی یہ یاد رکھیں ہم لوگ ان لوگوں کو گھول کے پی چکے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے بھائی کو بھی دیکھا تھا پھر انہوں نے چگلیاں دو چار کھیں ان کو باتیں بتائیں پھر وہ غائب ہو گئے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیٹر سے کہ نہیں ہمیں زیادہ پیسے دو تو جواب بھی دیا تھا اس نے تیرے چچا کو مو توڑ جواب دیا تھا شہٹ اپ کال دی تھی آپ کے چاچا کو جب وہ ہیٹروں کی لائف میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا باکہ کیس کرنا تھا ان پر کیس بھی کیا وہ ملک چھوڑ کے بھی بھاگ گئے کہ میری ساس نے میرے لیے سٹینڈ لیا جی میں تو تک ہی میں تی میرا ایک ہی ریاکشن ان کو ٹھنڈ پا دیتا ہے بہت کچھ آئے گا سامنے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا مو ایسے بنا رہی تھی جیسے واشم میں بیٹھ کے ٹٹی کر رہی ہو السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امیدہ خیر سوئیں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگیا ہمیں جن کی ٹٹیز چھٹی چھٹیز اینڈ موٹیز تو جی جناب زیرا پلس نے کیا ٹارگٹ کس کو دلبر اور ستارا کو چچا کو بھی بیٹ میں رگڑا روگڑا اور مو ایسے بنا رہی تھی انگلیش بولتے ہوئے ایسے پتہ نہیں کس طرح سے ایسے لگتے ہیں جسے واشم میں بیٹھ کے ٹٹی بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں بیٹیوں بھی بنا رہی ہے آپ لوگ اس کے ایکسپریشن دیکھیں ریلی ریلی ایریٹیشن ہوتی ہے ایسے بندی کو دیکھیں لیکن اس کی ڈٹھائی کو بھی سلام ہے بھائی ڈٹھائی مو سرچڑ کے بولتی ہے اس کے ہیں اور جیب جیب سا مو بنا گیا اسے سے بنا رہی تھی جیسے واقعی ریلی میں بیٹھ کے ٹٹی بھی کریں ای 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 کبزی والی اور ساتھ میں بول بھی رہی ہے بہت ہو گیا ڈراما بیوز بیوز بہت ہو گیا ان لوگوں یہ میلین کو کڑوز کے نیکی آتی ہے میلین کو نیکی آتی ہے اور سرے تیرے بائی کو بھی بیوز نہیں آرہے تھے تجھے ہی استعمال کیا انہوں نے کہ باجی تو جا نکا ہٹا اور چچی اور چچا کو پکڑ ہم نے کچھ کمائی ہے اب تجھے ملین آئیں گے ہم نے لاکھوں کمائی ہے ہزاروں کمائی ہے تو ملین لے اصل میں آپ ملین لینے آئی ہیں ملین ہیں اچھا جی یہاں پہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ بیوز بیوز کا بہت چکر ہوا اب میں بھی بیوز کماؤں گی کیونکہ میرے نام کے بیوز لے رہے ہیں یہ لوگ ڈے تو سٹار اب مرے بیوز نہیں لے رہے ہیں تیری دھجیوں ڑھا رہی ہیں تجھے ٹرول کر رہے ہیں لوگ اور تُو اس کو کہہ رہی ہے کہ بھئی تُو سیلیبریٹی بن گئی ہے نہ بابا نہ محسوس کرو تھوڑا سا صحیح طریقے سے محسوس کرو سمجھا جائے گی یا پھر تم محسوس کرنا ہی نہیں چاہی کیونکہ تمہارا مدہ جو ہے اپنا یہی ہے اپنے گیرے بان میں جھانکو کہ بیوز کے لئے آیا کون ہے کنٹرو بشید دو تین ادھر وائٹی پل لے کے آنے سے دو ہفتے پہلے کمیونٹی کس نے لگائی تھی تم نے لگائی تھی تم نے کہا تھا کہ کنٹرو بشی کھیلیں تو وہ چچا کو ہی پکڑ لیا آجا جی کہتی ہے کہ مجھے کمبل چور کہتے ہیں what what میں اکھا بھلچہ نہیں تُو گندیاں چور ہیں تُو خیس چور ہیں مطلب تُو یہاں سے اندازہ لگاؤ یہ تو گھر چور بھی ہیں کسی کے نکاح میں لکھے ہوئے گھر حق مہر میں لکھے ہوئے گھر کو بھی یہ چوری کرنا چاہتے ہیں الٹا پیسے بانگنا شروع ہو گئے گجنی یہ کہیں میری بڑی بڑی آئیز پہ ہزتے ہیں نہیں چشما تم نے جو لگا ہوا تھا اتا رہے تو اس کے بعد بھینگی بھینگی ہو گئی یہ الگ بات ہے علاج کروا رہی ہے چلو اچھا ہے نظر صحیح ہو جائے شاہدی سے پہلے پہلے ورنہ آٹھ ہاںکوں والے پھر رہے ہو تو تم دونوں ہزبن بھائی تو اس سے بہتر ہے چلو علاج کروا رہی ہے اچھی بات ہے کمبل چور میں جب کمبل چوری ہوئے تھے یہ میرے پر الزام لگا رہی ہیں میں نے کمبل چوری نہیں کیا تھے یہ تو ڈلبل نے تولی کیا دل پر پیل جاو لگا رہی ہے دل پر وہ بندہ ہے جو جا کے ستارہ سے ڈریکٹ مانگ سکتا ہے چوری کی ضرورت نہیں ہر سے اچھا جی یہاں پہ جو ہے بہن تو کمبر چور چور کے ساتھ تو ان کے گھر کی بھی چور ہے وائٹیز پہ اندازہ ہو گیا سارا کچھ پتہ چل گیا ہے اور دل پر کو چھٹکو بھی بول رہی ہے کہ چھٹکو ہو تم میرے سے بہت چھوٹے لگتے ہو ہائی کروان کھمبے موٹی آنکھوں والے متکو کھمبا لمبا کیا کرو لمبا جو لمبے ہوتے ہیں میں نے سنایا ان میں عقل نہیں ہوتی گھٹنوں میں ہوتی ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں تک صداقت ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ جو لمبو ہوتے ہیں ان کی عقل جو ہوتی ہے وہ گھوٹنوں میں ہوتی ہے اچھا جی کہتی ہے کہ میرے لئے لائف لگائی گئیں اب میں بھی لائف میں جاؤں گی مجھے بھی موقع مل گیا میں مزید جاؤں گی اور ستارہ کو کہا کہ تم لوگ میرے سے ڈرتے ہو اچھا یہ جب سے آئی ہے اسی ٹائم سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ میرے سے ڈرتے ہو ڈرتا اصل میں کوئی نہیں ہے دکھ لگتا ہے کہ جو جس کو آپ اپنے ٹکڑوں پر پال رہے ہوں اور وہی بھانکنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کا دکھ لگتا ہے اندر سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کبھی تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے ابھی ہو بھی رہا ہو لیکن تم بتانا نہیں چاہ رہی اچھا جی کہتی ہے کہ آپ لوگ ڈرتے ہو اس لئے صلاح بھی کر لی ہے ہائی ہائیو ربا اوہ دو دو کیا کہنے کرن ارجون اممہ کے چلے گئے اپنی ماں کو ملنے اس کی پھٹ پڑی کہہ رہی ہے کہ صلاح ہو گئی آئی صلاح ہو گئی آئی صلاح ہو گئی ان کی صلاح ہو گئی اب ماں کو ملنے کے ہیں تو وہ مطلب ماں کو ہی ملیں گے اور کس کو ملیں گے ان کے بچے ہیں وہ ان کو جائیں گے ملنے کے لئے تو اس کی پھٹ پڑی ہے ہاں بینہ کا مجھے نہیں سمجھ آئی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی کہا کہ یہ ساجد کی سپورٹ میں بولی ہیں کافی حد تک تو لگی نا لگی 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 لو خیر تیرا کم ہو گیا نکاح مین مدہ تھا نکاح بغیر ساس کے کرنا تو اکیلی فریہ کیا لے کے اپنے بھائی کو آتی تو پھر سارا جو کرتا دھرتا کیا تھا وہ ندیم اور بینہ نہیں کیا تھا خیر ان کی بھی شکر گزار رہو لیکن دکھ تو لگا نا کہ سچو کی سپورٹ میں ویڈیو بنا ڈالی تھی ان دونوں نے بے شک وہ ماں کا ملنے کا ہی لالچ ہوگی بے شک ان کو آگے پتہ نہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ ساجد کو یا نہیں کرتے یہ ہمیں نہیں ہے پتہ لیکن ہاں ماں کو ملنے کی چاہت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے سجو کو سپورٹ ضرور کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے انہوں نے اچھا کہتی ہے کہ اس لئے تم لوگ جو ہو صلاح کر گئے اور سب مل کے گروپ بناتے ہو اور ویڈیو بناتے ہو مل کے میرے پہ میں اکیلی ہوں میں تم میں مطلب اکیلی ہی تم لوگوں کو کافی ہوں ہائی 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 اکیلی ہوں بہر بہر یہی کہتی ہے جو یہ اس طرح کے بول بولتا ہے ناں تھس گرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے لوگ دیکھیں اس طرح کے گرتے ہوئے جو آ کر کہتے تھے میں لیڈر ہوں لیڈر جو ہوتا ہے وہ گیدڑ بن کے نکل کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ چیز مجھے تو بھئی سمجھ نہیں آتی آج تک ہم نے بھی لیڈر نہیں کا مطلب سوچنے کی بات ہے بندہ کہہ سکتا ہے میں اپنے دل نوں تھنڈا کرن واسطہ ہے خوش ہون واسطہ ہے لیکن I don't like لڈر کوئی یہاں پہ لیڈر نہیں ہے سارے ازاد خیال ہے اپنے مرضی کے مالک ہے لیکن میں نے لیڈروں کو گرتے ہوئے بہت دیکھا ہے اچھا جی یہاں پہ یہ بار بار کہتی ہے میں اکیلی ہوں اکیلی ہوں تم اکیلی نہیں ہو اپنے پول نہ کھلواؤ میرے سے اب یہ بھی بات یاد رکھو تم اکیلی نہیں ہو اب جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ تم خود بھی دیکھنا ہوتا کیا ہے اکیلی تم نہیں ہو تمہاری بہت ساری باتوں کا پتہ چلا ہے اب ٹھیک ہے پھر تم اپیسوڈ اپیسوڈ کھیلو گی تو ہم بھی تمہیں بتائیں گے اپیسوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تم کیا پلان بنا چکی تھی کیا کرنا چاہ رہی تھی لیکن ابھی رک گئی ہو پھر آگے جو ہے تم اس کو کاروائی کر سکتی ہو اس پہ چل سکتی ہو ٹھیک ہے جناب میری ایک ویڈیو جو ہے سب کو بھاری پڑ جاتی ہے کافی ہو جاتی ہے اپنے مو میاں مٹھو بھاری نہیں ہو جاتی کافی نہیں ہو جاتی اس میں جھوڈ اتنے بولتی ہو کہ لوگ آ کے ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اپنا اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی تم غلط ہو یہاں پہ بھی غلط ہو یہ یہ تم نے غلط کیا کام اچھا جی میں یہی کہوں گی کہ پہلے جو ہے یہ ہیٹرز کی سربراہ جو ہے تھی وہ سلمہ تھی اب یہ یہ کرسی لینا چاہ رہی ہے یہ ہے نکاب اتار کے واپنے یہ جو ہے یہ بہنی ہے کبھی ہے اور جارہو یہ جو ہے ہے کبھیگکہ لائیووں میں بیٹھی ہوتی ہے اور کبھیالا ہوں یہ یہ بگررپ بنا کے لگی ہوتی ہے تو یہ انسٹا پے بھی بات کرتی ہے یہ funktioniert جو چدے کے پر بات کرتی ہے اور یہ اس نے خدا بھی بنایا ہے ہوئے انسٹا پے بھی بات کرتی ہے ICH me اتربائی ہے اور سب کو پاتا ہے یہ جو ہے گروپنگ کرتی ہے اور یہ انسٹا پر لگی رہتی ہے گھنٹوں گھنٹوں بات کہتی ہے یہ لائیووں میں خود بھی بولے ہیں تو یہ لوگوں کے پاس جاتی ہے مجھے لائیو میں لیونا مجھے لائیو میں لیونا اپنی لائیو میں لیونا میں چگلیاں کروں گی اپنی فیملی کے بارے میں مجھے لیونا تو پھر وہ خوشی خوشی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے ہمیں بطلب بھلڑ بازی کرنا یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہتی ہے میری ویڈیو سے تھنڈ پڑ جاتی ہے اور تھنڈ پڑ جائے گی جب میں ویڈیو بناتی ہوں ان لوگوں کو سکون آ جاتا ہے تھنڈ پڑ جاتی ہے عجیب سا یہ جہلانہ باتیں کر رہی تھی کوئی بڑی لکھی چیزیں یا بڑی لکھی بات اس میں نظر ہی نہیں آتی جو اس کا سکھے ہونٹ لے کے آ جاتی ہے اور ساف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پڑی ہے اس کی اندر سے لیکن یہ دکھاوا ایسا کر رہی ہے ہم لوگ نا تم لوگوں کو گھول کے پی چکے ہیں یہ یاد رکھیں ہم لوگ ان لوگوں کو گھول کے پی چکے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے بھائی کو بھی دیکھا تھا اس کا بھائی بھی یہی سیم ایسے گیم کھیلی تھی اس میں بیٹھنا لائیو میں بیٹھنا ہیٹروں کو باتیں بتانا ایک بندی نے تو یہاں پہ بھی بول دیا کہ ہم جو سبزی کے پیسے لیتے ہیں تو ان کو بیس بیس چالیس چالیس روپے کٹھے کرتے رہتے ہیں پھر ان کے رشتے داروں کو دیتے ہیں پھر وہ ہمیں باتیں بتاتے ہیں تو وہ جب بھی دو چار چھوٹے موٹے چینل آئے تھے اور پھر انہوں نے چگلیاں دو چار کی ان کو باتیں بتائیں پھر وہ غائب ہو گئے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیٹر سے کہ نہیں ہمیں زیادہ پیسے دو تو پھر انہوں نے کہا اب ہمارے اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں باتیں دینی ہے تو دو ورنہ ہم نے پیسے تم کو نہیں دینا ہے لیکن ایک دو لوگوں نے لیے بھی ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو گھول کے پیچھ چکے ہیں ہم ان کے رنگ رنگ سے واقف ہیں انگ انگ سے واقف ہیں یہ کون سے لہجے میں بات کر رہے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا جی بچوں پہ بات ہوتی ہے تو ستارہ نہیں آتی بولنے بہن وہ آتی ہے وہ آتی ہے وہ جواب بھی دیا تھا اس نے تیرے چچا کو مو توڑ جواب دیا تھا شیٹ اپ کال دی تھی آپ کے چاچا کو جب وہ ہیٹروں کی لائف میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا باقی لوگوں کی زبان تو بندہ نہیں بند کروا سکتا کومنٹ میں کرتے رہے ہیں یا دو چار لوگ اور بھی بک بک کر رہے ہیں کرنے دو لیکن جن پہ کیس کرنا تھا ان پہ کیس بھی کیا وہ ملک چھوڑ کے بھی بھاگ گئے جنہوں نے بچوں پہ باتیں کی تھی یا ڈی فیم کرنے کی بات کی تھی تو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا ٹھیک ہے سمجھ آئی نہیں آئی آنی میں نہیں ہے گجنی آچہ جی تو ستارہ بولتی ہوتی ہے وہ ایکشن لیتی ہے آچہ جی یہاں پہ جو ہے باقی کسر تم نے جو ہے پوری کی ہے بچوں پہ تو انہوں نے چچا نے بات کی تھی باقی بھی ان کے گاؤں کے ایک دو لوگ اٹھ گئے تھے انہوں نے بولا تھا لیکن باقی کسر جو ہے وہ تم نے دلیل کرنے میں پوری کر دی اپنے چچا چچی کو باقی تم رہتی تھی ابھی شاید اور بھی ہیں ابھی چھوٹا تمہارا جو ہے تمہارے بیا کے بعد شاید وہ بھی اپنے پاہ پہ کھڑا ہو جائے گا جوب شوب تو ملتی نہیں ہے میرے حال سے زمین بھی اتنی نہیں ہے کہ گاز جاز گاز پٹھے کرو جانور پالو یا وہاں سے کھیتی باڑی کرو اور اس سے روز گال چلاؤ نہیں اب آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی نے بھی آنا ہے میدان میں ہو سکتا ہے آپ کے ابباجان بھی آ جائیں کیونکہ پارٹ ٹائم جوب یہی ہو جائے گی ان کی مطلب وہ اسی پہ ہی گزارہ کریں گے چگلی پہ اچھا باقی جو ہے کسر تم نے پوری کر دی ہے تیرے چاچا نے بچوں پہ بولا تھا تُو نے بھی بچوں پہ بولا ہے تُو نے لڑکیوں اور لڑکیوں پہ اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کی گئے پھر کہتی ہے میرے عشق کی باتیں کرتے ہیں میرے عشق کی باتیں کرتے ہیں اور تم روتی ہوئی آ جاتی ہو کہ میرے عشق پہ باتیں کرتے ہیں یہ ستارہ نے میرے عشق میرے عشق اپنی عشق کو لے کے پریشان ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کی ریلی او مائی گا ایسے کرتی ہے اپنی باتیں 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 بہائی ایسے کرتے ہیں بہائی بے بيت کiane ملشبfert ملشبہ ملشبżen ملشبہ اچھا جی اس کو لے کے پریشان ہوگی اور رونے لگی ہو تمہیں اور میں لائیب میں جاؤں گی اپنے بارے میں بولوں گی ہائے ہائے اچھا کہتی میں لائیب میں جاتی ہوں تو ان کو مسئلہ کیا ہوتا ہے تم لائیب میں جاؤ لیکن تم وہاں ساجد اور ستارہ کو ڈسکس نہ کرو پھر میں دیکھتی ہوں تیری اوقات کتنی ہے یہ بات یاد رکھنا تم جاؤ ساجد ستارہ کے حوالے سے کوئی بھی بندہ سوال جواب کرے نہ دو اور صرف اپنے حوالے سے بات کرو میں کہتی ہوں رییکشن والے کبھی بھی رییکشن نہیں دیں گے ڈسکس ہی نہیں کریں گے اور تمہیں لائیب میں چڑھا بیٹھے ہوتے ہیں نا ستارہ اور ساجد کی وجہ سے کہ کوئی ان کے راز باتیں یا کوئی ان کی چگلیاں تم کرو گی بتاؤ گی تو وہ اس لیے لیتے ہیں تمہیں لائیب میں ورنہ تمہیں موہ نہ کوئی لگائے تو یہ کہتی ہے لائیب میں جاتی ان کو مرشلہ ہوتا ہے کہتی میرے لیے لائیب بھی سجائی ستارہ نے اور میرے عشق کے بارے میں بات کی اچھا جی یہاں پہ جو ہے میری ساس کو ستارہ نے کال کی اور کہا کہ آپ کی بہو جو ہے وہ لائیبوں میں جاتی ہے اور ہمارے بارے میں بات کرتی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ تم نے بھی تو ٹیم بنائی ہوئی ہے تمہاری ٹیم بھی تو ان کو جو ہے رییکشن دیتی ہے برا بھلا کہہ رہی ہے تو ستارہ نے کہا کہ میں کسی کو نہیں روک سکتی ہر بندہ اپنے چینل اور پینل کا مالک ہے لیکن یہ بندی کچھ اور طریقے تھے بڑھا رہی ہے چڑھا رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ستارہ نے کہا میں نہیں روک سکتی میرے بیوز نہیں آ رہے اب یہ سوچو یہاں پہ یہ کوئی لوجک کی بات ہے اگر ستارہ ڈرتی ہوتی تیری ساس سے تو وہ تو اس نے تو لائیبوں میں بیٹھ کے کسی کا نام ہی نہیں لینا تھا وہ تو نام لے رہی تھی بکیتا سمجھ آئی وہ تو نام لے رہی تھی سب ریکشن والوں کے جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کی سپورٹ میں بولتے ہیں یہاں پہ پھر تم جھوٹی پڑی ہو لوجکل بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ کوئی فرلو بات نہیں کر رہی میں چپ کر رہی نہیں دیا کون بول رہی اچھا مجھے بول لیں تو اچھا ٹھیک ہے آپ ہیٹر لے جا 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 موو باندھ راکھا مجھے بکیتا میزو اچھا تو لوجکل بات ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ستارہ کہتی میرے ویوز نہیں آتے میں ان کو نہیں روک سکتی دیکھیں ستارہ یہاں پہ خاموش رہ سکتی لیکن نہیں اس نے سٹینڈ لیا اس نے بولا اور الٹا شاؤٹ آؤٹ بھی دے دیا سب کو سب کا تھینکس بھی کیا تو اگر وہ ڈرتی ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہ کرتی میری ساس نے میرے لئے سٹینڈ لیا جی میں تو تکی میں تیری ساس وہ بھی باغی ہے اس لئے تو واپس نہیں آ رہی اس لئے تو سارے یہاں پہ کمارے ہیں انہیں پیسوں کی بھی نہیں ضرورت پھر بھی وہ باہری ہے تو وہ بھی باغی ہے جس طرح اس کے مزاج ویسے آپ کے مزاج ساری یہ ہی لگ رہا ہے اب تو ان باتوں سے کہتی ہے میں ایک ہی کافی ہوں اور یہ مجھے ریاکشن والے نہیں ڈرا سکتے میں اکیلی ہی کافی ہوں ان لوگوں کے لئے میرا ایک ہی ریاکشن ان کو تھنڈ پا دیتا ہے اسی دس دگال ہے پا جے پیاں تھنڈ پا اسی نیدے چیار ہے کہتی ہے کہ آنکریب بہت کچھ آئے گا سامنے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کہتی ڈرو میرے سے مو ایسے بنا رہی تھی جیسے باچھوم میں بیٹھ کے ٹٹی کر رہی ہو بہت ہوتے ہیں زیادہ پڑھائی کے نقصانات جو کہ اس نے خر کیا تو میٹرک ہو ہے سننے میں آرہا ہے ٹھیک ہے بطمیزی تو بطمیزی کا بدلہ بھی آپ کو مو توڑ جواب ملے گا آگے آگے کہتی ہے دیکھو ہوتا ہے کیا دیکھ لیں گے اور تھنڈ جو کہہ رہی تھنڈ پا دیتی ہے میری ایک ویڈیو تو اس کا مطلب تم خوش کرتی ہو لوگوں کو تم ہی تھنڈ پڑھواتی ہو وہ تم ہو جو تھنڈ پڑھواتی ہو لوگوں کے کلیجوں میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اعزد دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے نیو لوگ